کہانی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ چیسٹس مل نام کا ایک شہر پہلے عام شہروں کی طرح ہی تھا پھر وہاں اچانک ایسی بھیانک گھٹنائے گھٹنے لگی جس سے پورا کا پورا شہر نرکھ سے بھی زیادہ بتر بن گیا لیکن وہاں ایسی کون سی خطرناک گھٹنائے ہونے لگی چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے باربی نام کے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جو ایک ڈڈ باڈی کو جنگل میں دفنا رہا تھا باربی وہاں کا لوکل نواسی نہیں تھا اور باربی کے ماتے پر لگی چوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی ملنے والے بندے کے ساتھ کافی لڑائی ہوئی ہوگی اس آدمی کو دفنانے کے بعد باربی اپنی کار میں شہر سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تبھی اس کا سامنا شیریف نام کی ایک پولیس آفیسر کی کار سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا دھیان اپنی ڈرائیونگ سے ہٹ جاتا ہے لیکن کسی طرح وہ پولیس سے بچ نکلتا ہے پر تبھی کچھ گائے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کو بچانے کے لیے باربی اپنی کار کو ایک دم سے موڑ دیتا ہے جس سے وہ گائے اسے بھرے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اس سے اسے تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی کچھ سمیے بعد وہاں آرکھکویک کی وجہ سے زمین زور زور سے ہلنے لگتی ہے تبھی اچانک آسمان سے ایک چیز باربی کے سامنے آ کر نیچے گرتی ہے اور سب کچھ شاند ہو جاتا ہے باربی دیکھتا ہے کہ ایک گائے آسمان سے گرنے والی اس چیز سے دو ٹپڑوں میں کٹ چکی تھی وہ ڈرہ ہوا اس چیز کو چھونے لگتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک انویزبل وال ہے جو اتنی شارپ تھی کہ اس کی وجہ سے آس پاس کے گھر بھی دو حصوں میں کٹ چکے تھے تبھی وہاں جوائے نام کا ایک لڑکا آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو کی نہیں وہ بھی اس انویزبل دیوار کو دیکھ کر شوق رہ جاتا ہے دوسری طرف شہریف اور لینڈا کو خبر ملتی کہ اس پورے ٹاؤن کی پاور سپلائی کٹ گئی ہے کون لائنز بند ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے یہاں تک کہ اس سارے سیٹلائٹ کنیکشن نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے تبھی شہر کے اوپر سے اڑھا ہے ایک پلین اس انویزبل وال سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اور بھی زیادہ گھبرا گئے تھے اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک انویزبل دیوار نہیں بلکہ راؤنڈ شیپ میں ڈھوم یعنی ایک گمبد ہے جس نے آدھے شہر کو کور کر لیا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ایک ریڈیو اسٹیشن پر فل اور اس کے ایسسٹنٹ ڈوڈی کو دکھایا جاتا ہے جو سگنل لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں تھوڑا کنفیوز تھے کہ اچانک سگنل کیوں چلے گئے یہاں پر فل کو لگتا ہے کہ یہ اچھا مہوکہ ہے ان کی ریڈیو ریٹنگ کو ہائی کرنے کا اس لیے وہ دونوں سگنل کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں وہیں ایک پائر ٹرک ڈوم کی دوسری طرف سے آ رہا تھا جسے دیکھ باروی ٹرک والے کو انویزیبل وال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے رکوا کر کریش ہونے سے بچا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ پولیس والے بھی آتے ہیں پر اس انویزیبل ڈوم کو سمجھنا ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی اسی سمیں وہاں پر ایک شہر کا کاؤنسلمنٹ جس کا نام بگ جن تھا وہ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے بھی اس ڈوم کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا یہاں پر پولیس کنفرمیشن لیتی ہے کہ اس شہر کی طرف آنے والی سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈوم کے وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے اس کے تھوڑی دور گھر پر جونئر نام کا لڑکا انجی نام کی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا انجی پیشے سے نرس تھی اور جوئی کی بڑی بہن بھی تھی انٹیمیٹ ہونے کے بعد جونئر انجی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن انجی کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایسا کچھ فیل نہیں کرتی اس سے جونئر کا دل پوٹ جاتا ہے ان دونوں میں بحث ہونے لگتی ہے یہاں پر ان کی بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انجی اسے تھپڑ مار کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں تین لوگ کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں مدر کیرولین، ایلیسا اور ان دونوں کی بیٹی نوری اس ٹاؤن سے جا رہی تھی انہیں اس بات کی قبر نہیں تھی کہ ڈوم نے اس ٹاؤن کو کور کیا ہوا ہے دینے کے لیے کال کرتی ہے وہ عورت اس سے بتاتی ہے کہ اس نے اس ویک چیسٹر سمیل میں چھے پروپرین سے بھرے ٹرک کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے حساب سے اتنی بڑی کونٹیٹی میں پروپرین جیسے پیول کا شہر میں آنا کسی خطرناک لان کا حصہ ہو سکتا ہے جولیا اس عورت کو اس بارے میں انویسٹگیشن کرنے کا وعدہ کرتی ہے پر وہ اپنے کام میں اتنا زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے اس پر دھیان نہیں دے پاتی وہیں بگ جیم ریڈیو سٹیشن پر جا کر ایمرجنسی کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کیرولین جو ایلیسا اور نوری کے ساتھ شہر میں رہ رہی تھی یہ اناؤنسمنٹ سن لیتی ہے پر انہیں لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کا الورٹیزمنٹ ہے اس لیے اس اناؤنسمنٹ پر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور ان کی کار ڈون سے ٹکراتے ٹکراتے بستی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوسری طرف سے آ رہا ہے ایک ٹرک ڈون سے ٹکراتے کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ تورنت اپنی کار میں بریک لگا دیتے ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ کو دیکھ کر نوری کے دورے پڑھنے لگتے ہیں جس سے وہ بیہوش ہو جاتی ہے لیکن بیہوش ہونے سے پہلے وہ کسی پنک سٹار کے بارے میں بتاتی ہے اب یہاں سے نوری کو جلدی سے ہسپیٹل میں لے جائے جاتا ہے جو کی ٹاؤن میں ہونے والی گھٹنا سے گھائل ہوئے لوگوں سے بھرا پڑا تھا وہیں جولیا اور باربی گھائل ہوئے لوگوں کو ہسپیٹل لارہے تھے اسی ہسپیٹل میں جولیا کا ہسپیٹل بھی ڈاکٹر تھا وہ اس سے ملنے جاتی ہے لیکن اس وقت ہسپیٹل میں نہیں تھا ہسپیٹل میں جولیا کو پتا چلتا ہے کہ اس کا ہسپیٹل سنڈے کو کام نہیں کرتا تھا پر وہ جولیا سے ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا تھا ہسپیٹل کے باہر ہمیں باربی اور انجی کو ملتے ہوئے دکھاتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جونئر کے اندر ایک الگ سی جلن پیدا ہو جاتی ہے وہیں اب ٹاؤن کے بارڈر کو سینکو دوارہ سیل کر دیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹ بھی اس عجیب و غریب مصیبت کا اصل کارن پتا نہیں کر پاتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد بگ جن پروپرین کے بارے میں بات کرنے کے لیے شیریف سے ملتا ہے یہاں پر ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اس ڈون کے بارے میں پہلے سے تھوڑی بہت پتا تھا پر وہ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کر رہے تھے وہیں باربی کو اس ٹاؤن میں ایک دن کے لیے رکنا تھا پر اب اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اسی لئے وہ اپنی کار میں ہی رات بتانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جونئر اس کے پاس آتا اور اسے انجی سے دور رہنے کو کہتا ہے دیرے دیرے اس کی بات دھمکی میں بدل جاتی ہے باربی حیران تھا کہ آخر اس کی گلتی کیا ہے اسی بیچ وہاں جولی آ جاتی ہے جس سے وہ جھگانہ بند کر دیتے ہیں یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹاؤن کے ایسے حالات سے لا پرواہ ہو کر ایک جگہ کچھ ٹین ایجرز پارٹی کر رہے تھے جوائے ایک لڑکے کے ساتھ وہاں کے حالات پر بات کرنے لگتا ہے لیکن اچانک جوائے کو دورہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ پنگ سٹار کے بارے میں بولنے لگتا ہے جیسا کہ پہلے نوری نے بولا تھا وہیں جوائے کی بہن اینجی گھر پر اکھیلی ہوتی ہے تب ہی اچانک اس کے گھر میں جونیئر گس کر اس کو گڈنائپ کر لیتا ہے اور اپنے فادر کے ٹوٹے فونٹے شیلٹر میں لے جاتا ہے یہاں پر وہ اس سے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس شہر کو کور کیے اس ڈوم کے بارے میں یہاں پر اینجی کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بگ جیم ہی جونیئر کا فادر ہے جونیئر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے فادر اپنی فیملی کی سرکشہ کو لے کر ہمیشہ چندیت رہ دیتے ہیں اس لئے انہوں نے فیملی کے لیے شیلٹر بنایا تھا وہیں دوسری طرف جولیا باربی کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے لاتی ہے تب ہی اچانک باربی کے نظر اس کے ہزبنٹ کے فوٹو پر پڑتی ہے اور اسے ریلائز ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اسے صبح مارا تھا دوسری طرف لنڈا اور شیریف سبھی ویکلز پر نظر رکھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی غلطی سے ڈوم سے نہ ٹکرا جائے تب ہی اچانک شیریف کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے اب یہاں سے ہمیں صبح کی گھٹنا فلیش بیک میں دکھائی جاتی ہے جہاں باربی ٹاؤن میں جولیا کے ہزبنٹ جو ڈاکٹر تھے ان سے ملنے آیا تھا وہ ان سے کچھ پیمنٹ کے لیے بات کرتا ہے پر ڈاکٹر اسے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹلی باربی اسے گولی مار دیتا ہے باربی جانتا تھا کہ بھلے ہی اس نے اسے غلطی سے مارا ہے پر اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی اور اس سے بچنے کے لیے اس نے ڈاکٹر کی باڈی کو جنگل میں دفنا دیا وہیں پریزنٹ میں صبح اٹھ کر باربی دیکھتا ہے کہ اس کے گلے کی چین گائب ہے تو وہ جولیہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو جولیہ اس سے کہتی ہے کہ اس کی چین ڈھونڈ کر اسے دے دے گی پر تب ہی باربی کو یاد آتا ہے کہ وہ چین اس کے بین میں ہی گر گیا تھا جہاں اس نے اس کے پتی کو مارا تھا ادھر جوائے اپنے فرنٹ بین کے ساتھ تھا جس نے پچھلی رات دورہ پڑھنے کے وقت اس کی مدد کی تھی بین جوائے سے پنک سٹار کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے رات میں دورہ پڑھتے وقت کہا تھا لیکن جوائے کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہیں ریڈیو اسٹیشن میں ڈوڈی کے سپیشل ڈیوائس کے مدد سے ڈوم کے باہر والے لوگوں سے کانٹیک کرنے میں سفل ہو جاتی ہے وہ سولجرز کو آپ سے بات کرتے ہوئے سن سکتی تھی پر وہ ان سے کچھ نہیں کہتی وہاں سولجر بھی کنفیوز تھے کی آخر یہ انویزبل وال ہے کیا دوسری طرف بگ جیم ریسٹورنٹ میں بیٹھا پریکپس کر رہا تھا تب ہی وہاں لینڈا آگا شیریف کے مننے کی قبر سناتی ہے جس سے وہ لوگ تریند بنکر میں ڈیڈ باڈی کو دفنانے والے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لیسٹر تھا ادھر اینجی شیلٹر میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی پر وہ کامیاب نہیں ہوتی تب ہی وہاں جونیار آتا ہے اور وہ اسے چین کے ذریعے بیٹھ سے باند دیتا ہے وہیں بگ جیم لیسٹر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو کہ شیریف کا ہی دوست تھا شیریف کی موت سے وہ بہت دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے جب لینڈا ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تب وہ اور بگ جیم پچھلے مہینے ہونے والے پروپین کے امپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پروپین کے امپورٹ من تینوں کا ہی ہاتھ تھا اور انہوں نے ٹاؤن والوں سے یہ بات چھپائی تھی شیریف کی موت سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ ان کی انوالمنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا جو کہ ان کے لئے اچھی خبر بھی تھی اسی دن لینڈا بعد پولیس ٹیشن آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بگ جیم شیریف کے آفیس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے لینڈا کے پوچھنے پجیم اسے کہتا ہے کہ وہ شیریف کے وسیعت کے پیپر ڈھونڈ رہا ہے لیکن اصل میں وہ پروپرین کے امپورٹ سے جڑے پیپر کو ڈھونڈنے آیا تھا جو اسے اور لیسٹر کو پریشانی میں ڈال سکتے تھے وہ ترند باہر آ کر لیسٹر کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پیپر شیریف کے گھر پر ہوں گے جنہیں لانے کے لئے وہ لیسٹر کو ترند شیریف کے گھر بھیج دیتا ہے اسی بھی جولیا جندی سے ریڈیو سٹیشن پر ڈھونڈی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ ڈیوائز کے ذریعے ڈھونڈ کے باہر کھڑے سینکوں کی بات چیز سن سکتے ہیں ان کی بات سننے پر جولیا کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ زبین کو خود کر ڈھونڈ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بعد جولیا ریڈیو کے ذریعے پورے ٹاؤن میں ڈھونڈ والی خبر کو فیلا دیتی ہے جس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں وہیں جوائے اور بن بارڈر کے پاس سائنٹیسٹوں کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سائنٹیسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوم کے اوپر پانی کا کیا اثر ہوتا ہے پر انہیں یہاں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جس سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے جوائے دیکھتا ہے کہ ڈوم ایک چھلنی کی طرح ہے وہ اب بن سے بتاتا ہے کہ اس ڈوم میں سے بلکل معمولی سا پانی آر پار آ جا سکتا ہے دوسری اور بارڈر بی اپنی چینڈ ڈھونڈنے کے لیے جولیہ کے ہزمن ڈاکٹر کے کیبن میں جاتا ہے وہاں اسے اس کا چینڈ مل جاتا ہے تب ہی وہاں جونیر آ کر اسے دیکھ لیتا ہے جونیر اس سے پوچھتا ہے کیا تم انجی کے ساتھ سوئے تھے یہاں پر بارڈر بی کو لگتا ہے کہ شاید اس نے اسے کیبن میں چینڈ ڈھونڈتے ہوئے دیکھ لیا اور اس لیے وہ جونیر کو ایسے وہاں سے جانے نہیں دے سکتا اس لیے وہ جونیر کو بہت بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹر شریف کے گھر پہنچ کر ایمپورٹ کی پیپر کو ڈھونڈنے لگتا ہے کچھ دیر بعد اسے وہ پیپر ڈرور میں مل جاتے ہیں تب ہی وہ انہیں جلا دیتا ہے اور جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کا پیل لگنے کی کارن پیپرز کی آگ گھر کے پردوں میں لگ جاتی ہے جس سے آگ کی لگتے پورے گھر میں فیل جاتی ہیں اور پورا گھر جلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر جلد ہی بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں پر فائر ٹرک کے بینا آگ بجانا ناممکندہ اگر وہ لوگ گھر کو جلنے دیتے ہیں تو گھر کے اندر ٹمپرچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا جس سے لوگ کی جانے بھی جا سکتی ہیں اس لیے سب مل کر آگ بجانے میں لگ جاتے ہیں باروی لوگ کو آگ بجانے میں لیٹ کرتا ہے تب ہی لینڈا کو گھر کے اندر سے لیسٹر کے چیکنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اندر جا کر اسے گھسیٹ کر باہر نکال لاتی ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بھیج دیتی ہے یہاں پر لوگ کو آگ بجانے میں ایک گھنٹے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی الٹا آگ اور بڑک جاتی ہے آخر میں جم بلڈوزر لے کر آتا ہے اور گھر کو گرا دیتا ہے تب کہیں جا کر آگ شاند ہوتی ہے اس کے بعد سارے تھکے ہوئے لوگ اکھٹا ہوتے ہیں ان میں سے پاول لام کا ایک پولیس والا فرسٹیٹ ہو کر کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ اس ڈوم سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ یہ ڈوم آگ سے جو دھوا نکلا ہے اسے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی اس ڈوم کے اندر ہی مرنے والے ہیں اتنا کہتے ہی وہ ہوا میں گولی چلا دیتا ہے جو کی ڈوم سے ٹکرا کر ایک دوسرے پولیس والے کو لگ جاتی ہے اور وہ ترنت مر جاتا ہے یہاں پر پاول کو آریس کر لیا جاتا ہے اندھیرہ ہونے پر جوائے اس کے دو سے سکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نوری جوائے کے پاس آگے اس سے کہتی ہی کہ اسے اپنا فون چارج کرنا ہے جوائے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جنریٹر تھا جو کی اس گاؤں میں گینے چونے گھروں میں ہی تھا اُدھر لینڈا پول کو جیل لے کر آتی ہے وہاں کچھ لوگ پولیس ٹیشن کے باہر پروٹیس کر رہے تھے اصل میں وہ لوگ پولیس کے گھٹیا سسٹم کے ویروت کر رہے تھے جب ان سب کو یہ کہہ کر شاند کرتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ان سبوں کی مدد کی جائے گی لوگ اپ میں بند ہونے کے بعد پول کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے جس سے لینڈا اس کی مدد کے لیے دوڑ کر اندر جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ پول اٹیک ہونے کا صرف ایکٹنگ کر رہا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پول اسے دھکا دے کر لوگ اپ میں بند کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر بند کر میں جونئر پھر سے اینجی کے پاس جاتا ہے اینجی سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے جونئر کو پیار کے جھوٹے جال میں پاس نہ ہوگا اس لیے وہ اس سے اپنے بچپن کی یادیں شیئر کرتی ہے جب وہ دونوں ایک بند ٹنل میں جائے کرتے تھے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈوم کا ٹنل پر کوئی اثر نہ ہوا ہو تو وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں یہاں پر اینجی سوستی ہے کہ وہ اس کے پیار کے جال میں پس گیا ہے تو شاید وہ اس سے چھوڑ دے گا لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جونئر اکیلے ہی اس ٹنل میں جانے کا پلان بناتا ہے وہیں جم جب پلیس ٹیشن میں آتا ہے تو پاول کی جگہ لینڈا کو لوگ اپ میں بند دیکھتا ہے وہ ترنت اسے لوگ اپ سے باہر نکالتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ پاول اپنے ساتھ ایک رائیفل اور کچھ گولیاں لے کر گیا ہے لینڈا اس کی تلاش میں ترنت جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ پاول اکثر شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جائے کرتا تھا وہیں جم پاول کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم تیار کرتا ہے ادھر ریسٹورنٹ میں بیٹھی کارولین کو نوری کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ پچھلی رات اپنی دونوں مدرز کو بینا بتایا جوائے کے گھر رک گئی تھی وہیں جم لوگوں سے پاول کو تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹیم جوائن کرنے کے لیے کہتا ہے وہ باروی سے بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے وہیں دوسری اور جولیا جونئر کو ٹینل کی اور جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اسے روک کر پوچھتی ہے کہ وہ بائک پیک کر کر کہاں جا رہا ہے لیکن جونئر بہت جلدی میں تھا اور تھوڑا نروز بھی تھا وہ کہتا ہے کہ یہی پاس میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے اس سے جولیا کا شک اس پر اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ٹینل تک پہنچ جاتی ہے ادھر جوائے کے گھر پر جوائے اور نوری ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے جوائے اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اکیلے نہیں رہا تھا اس لیے وہ تھوڑا نروز فیل کر رہا تھا جبکہ نوری کانفیڈنٹ تھی اور باتچیت میں حاضر جواب تھی تب ہی بن اور دو لڑکیوں کو لے کر اس کے گھر آ جاتا ہے جنہیں فون چارج کرنا تھا انہیں امپریس کرنے کے لیے بن کو جنرریٹر یوز کرنا تھا جس کے لیے جوائے بن کو تھوڑی بیدلی سے اجازت دے دیتا ہے کیونکہ اس ٹاؤن میں جنرریٹر ایک بہت ہی کام کی چیز تھی اور اس طرح اس کا مشیوز کرنا صحیح نہیں لگ رہا تھا ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ ٹیم پاول کو ڈھونڈ لیتی ہے پر اسی ٹائنگ پاول ایک ویکتی کے ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے دوسرا لڑکا بھی اسے سمالنے کے لیے وہیں رک جاتا ہے جبکہ جم اور باروی پاول کے پیچھے بھاگتے ہیں دوسری طرف جونئر ٹنل کے آخری سرے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ ڈوم نے ٹنل کو بھی کور کیا ہوا ہے وہ دیوار کے بلکل قریب پہنچ جاتا ہے جس سے اس کی ٹارچ جلنے لگتی ہے تب ہی جولیا وہاں آ کر اسے وان کرتی ہے جولیا کو دیکھ کر جونئر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اس لئے جولیا پاکلوں کی طرح اس انویزیبل وال کو مکے مارنے لگتا ہے ایسا کرنے سے جولیا اسے روکتی ہے پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں جولیا اسے بتاتی ہے کہ اپنے پاس میں کی گئی ایک گلتی کی وجہ سے وہ جنرلسٹ کی اس بیکار کی جوب میں فز گئی ہے ادھر جوائے کا گھر لوگوں سے بھر جاتا ہے جو اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کا جنرلیٹر یوز کرنے کے لیے آئے تھے ایک بدماش لڑکا لوگوں سے جنرلیٹر یوز کرنے کے بدلے پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کا تھا ہی نہیں لیکن اس کے خلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی یہ دیکھ کر نوری سب کچھ ہینڈل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر معاملہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ گلت ہوتا تبھی لائٹ چلی جاتی ہے نوری اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کہ جوائے نے اس بحث میں اس کا ساتھ دیا وہیں جنگل میں باربی اور جم پاول تک پہنچ جاتے ہیں پر پاول نے اپنی رائیفل نکال لکھی تھی جس سے وہ جم کو مارنے ہی والا تھا کہ تبھی پیچھے سے لینڈا آگا اسے شوٹ کر دیتی ہے دوسری طرف کیرولین جوائے کے گھر جا کر اپنی بیٹی نوری سے ملتی ہے وہ نوری سے کہتی ہے کہ اسے تھوڑا زمدار ہونا چاہیے اس کی ڈانٹ سنکر جوائے اور نوری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے ایک سٹرین سا سپارک پیدا ہوتا ہے اور اسی وقت دونوں کے دوروں پڑھنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کسی پنک سٹار کے بارے میں بات کر رہے تھے ادھر جونیا شیلٹر میں انجی کے پاس جاتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایٹ کٹ تھی انجی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے اور چپکے سے سیزرز اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا اور باربی دن بھر کی تھکان کے بعد واپس گھر لوٹے ہیں لیکن جولیا جونیا کی باتیں سننے کے بعد سے ہی باربی پر شک کرنے لگی تھی اور جب باربی نہانے جاتا ہے تو جولیا اس کا سامان چیک کرنے لگتی ہے دوستو آپ کو انڈر دا ڈون سیریز یہاں تک کیسی لگی اس سیریز کے نیکسٹ اپیسوڈ لائیں یا نہ لائیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اگر مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے انٹرسٹنگ موویز کے ایکسپلینیشن لاتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ مووی ایکسپلینیشن ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے